بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈیوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کرے دیر ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایف ایسی فزکس پارٹ ون کی اور چیپٹر نمبر ٹو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے چیپٹر نمبر ٹو کے تین لیکچر جو ہیں ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائیں گے جہاں سے آپ پہلے تین لیکچر کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہن سکے آپ کی کوئی بھی کنفیون ہے یا کسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی لیکچر کے متعلق کوئی رائے ہے تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں تو چلتے ہی ہم لیکچر کی طرف آج چپٹر نمبر ٹو ویکٹرز اینڈ اکولیبیم کا ایک ایمپورٹنڈ لانگ کسچن ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں that is ویکٹر ایڈیشن بائے ریکٹینگولر کمپنٹس تو ریکٹینگولر کمپنٹس کے متعلق ہم hour ready پیچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں ریکٹینگولر کمپنٹس کیا ہوتے ہیں یا پھر کمپنٹس کیا ہوتے ہیں تو کمپنٹس کسی بھی ویکٹر کی effective value کو کہتے ہیں جبکہ ریکٹینگولر کمپنٹس کسی بھی ویکٹر کی وہ effective value ہے یعنی کہ وہ کمپنٹس ہیں جو ایک دوسرے پر perpendicular ہوتے ہیں تو ہم نے find out بھی کیے کہ ایک آپ کے پاس ویکٹر ہے اور اس کے کمپنٹس جو ہیں وہ x اور y component ہم نے نکال لے تھے تو vector addition by rectangular components کا سب سے پہلے ہم steps کو دیکھیں گے کہ ہم اس پورے question کو کس طرح solve کریں گے پھر ہم اس کی mathematical ساری calculation کو کریں گے تاکہ آپ کو کسی طرح کی confusion نہ رہے تو سب steps میں سب سے پہلا step جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی آپ کو vectors given ہے آپ نے ان کے x اور y components کو نکال لے ہیں اگر آپ کو components نکال لے میں مسئلہ ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کوشش کریں کہ اس سے پیچھے جو lecture number 3 ہے آپ وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ lecture سمجھنے میں آسانی ہو اس کے بعد جب آپ x اور y component نکال لے تو آپ کیا کریں آپ تمام x component کو sum up کر دیں تاکہ آپ کے پاس resultant vector کا component آج ہے اسی طرح آپ y component کو بھی جمع کر لیں آپ کے پاس 3 vector ہیں for example a تو a کا x component اسی طرح b کا x component اسی طرح c کا x component تو یہ آپ sum up کر لیں تو آپ کے پاس resultant کا x component آجے گا اسی طرح آپ y component کو sum up کر لیں یعنی کہ a کا y plus b کا y اور اسی طرح c کا بھی y component جمع کر لیں اس طرح آپ کے پاس ایک vector ہو دو vector ہو دس ہو بیس ہو چالیس ہو چالیس ہو چالیس ہو چالیس جتنے بھی vectors ہو آپ ان کے سب سے پہلے تو x اور y component بنائے تو x اور y component کیسے بنانے وہ آلریڈی ویڈیو میں ہم upload کر چکے ہیں تو آپ ان تمام x component کو جمع کر دیں تو resultant کا x component آجے گا اور اسی طرح y component کو جمع کر دیں تو resultant کا y component آجے گا اصل میں ہم کرنے کے جا رہے ہیں کہ ہم ایک vector کو vector کے addition کر رہے ہیں دو vector ہیں تین ہے چار ہیں ان کے rectangular components ہیں دوسرے پر mutually perpendicular ہیں اور وہ components جو mutually perpendicular ہوں ان components کو ہم rectangular components کہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جتنے بھی vector آپ کے پاس given ہے آپ ان کے x اور y component کو find out کر لیں جب آپ x اور y component کو find out کر لیں تو آپ تمام vectors کے x component کو sum up کر دیں تاکہ resultant کا x component آجے اور اسی طرح y component کو sum up کر دیں تاکہ resultant کا y component آجے اب آپ کے پاس resultant کا x component بھی آگیا یعنی کہ rx بھی آگیا اور اسی طرح آپ کے پاس ry بھی آگیا آپ دونوں کو sum up کر دیں تو آپ کے پاس جو آجے گا وہ resultant ویکٹر خود آجے گا resultant ویکٹر آگیا لیکن ویکٹر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا magnitude اور ایک اس کا direction ہوتی ہیں تو magnitude کے لیے یہ آپ فارمولا استعمال کریں گے یہ آپ already پڑھ چکے ہیں کہ اس میں x component کا square plus y component کا square اور whole کا under root equal to آپ کے پاس کیا آجے گا resultant ویکٹر کا magnitude آجے گا direction کے لیے آپ کو پتا theta is equal to tangent inverse ry یعنی y component اور x component یاد رہے کہ rx اور ry کے جو بھی coefficients ہوں گے یعنی کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں کہ آتا ہے 2i plus 3j اس کا کیا مطلب ہے کہ i یعنی rx کتنا ہے آپ کے پاس 2 اور ry کتنا ہے آپ کے پاس 3 تو آپ کیا کریں گے یہاں پر یہ plus minus sign کو ignore کریں گے اور آپ یہاں پر ry 3 اور rx 2 put کریں گے ہاں فرض کریں گے آپ کے پاس minus 2i یاد رہت ہے تب بھی آپ 2 ہی put کریں گے کیونکہ plus minus sign کا role ہے وہ انشاءاللہ اسی lecture کے end پر ہم پڑھیں گے کیونکہ وہ angle کو calculate کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب چلتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کام کرنا کس طرح ہے for example یہ آپ کے پاس سامنے sketch ہے کوشش کریں اس sketch کو دیکھ کر آپ کم از کم دو بار اپنی book پر بنا لیں اب یہاں دیکھیں کہ آپ کے پاس blue color line جو line نظر آ رہی ہے آپ کے پاس ایک vector ہے om سے represent کیا گیا ہے اور اس vector کو a سے a کہتے ہیں اسی طرح یہاں دیکھیں green line کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہے ہے یہ ایک اور vector ہے یعنی b vector ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں first head second tail کے ساتھ جوڑ دیا تو دو vector تھے دونوں کو head to tail rule کے ساتھ جو کے لئے ہم نے resultant draw کر لیا جو کیا کرتے تھے vector کے head سے perpendicular draw کرتے دیں تو یہ origin سے x direction میں آپ کے پاس x component آ جاتا تھا اور یہ vector ہے تو x آج جگہ اور اس کا اسی طرح a y آج جگہ تو یہ دیکھیں اس x کے a vector head سے ہم نے perpendicular draw کیا تو یہ تک ہمارے پاس x component آگیا اور یہ تک y component آگیا next دیکھیں اب تو next ہمارے پاس کیا ہے next ہم کیا کرتے ہیں اب ہمارے پاس b vector ہے تو ہم اس کو separate پہلے کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس xy plane میں b vector ہے b head سے ہم کریں گے ایک perpendicular draw کریں گے تو یہ b vector ہے تو اس کا یہ کیا ہو گیا b y اسی طرح یہ دیکھیں تو b کے ہم نے یہ perpendicular draw کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ x یہ ہم نے x x x x اور یہ ہمارا کیا ہے y x کیونکہ یہ سارا کا حصہ یہ بی میں نہیں ہے بلکہ a میں ہے تو یہ ہمارے پاس b x ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ نیکسٹ کیا نیکسٹ آپ resultant بھی آپ نے نکال لیا تو resultant کے بھی x y component نکال لیں تو یہ resultant vector ہے تو یہاں سے perpendicular draw کریں یہ perpendicular تو یہاں تک یہ آپ کے پاس rx آگیا اور یہاں تک یہ آپ کے پاس r y یعنی resultant y vector آگیا next آپ کیا کریں آپ جو ہے یہاں دیکھیں کہ یہ دو vectors ہیں یہ اسی طرح sketch ہے تو آپ کیا کریں resultant کا آپ x اور y component تو آپ کیا کرنا ہے آپ سب سے پہلے rx find out کرنا وہ کس کے equal ہوگا ax plus bx کے اسی طرح آپ r y find out کریں وہ کیا ہوگا ay plus by کے تو یہ آپ نے resultant کے x اور y component find out کر لیے اس کے بعد آپ کے کریں resultant vector معلوم کریں تو x component y component تو resultant اگر میں معلوم کرنا ہے تو r is equal to rx plus r y rx کیا ہے یہ value rx کی ہے اور value r y کی ہے اب اگر اس کا magnitude نکال لے تو magnitude کے لیے یہ formula آپ نکال لیں کہ ax plus bx یعنی x component square plus y component square تو یہ ہمارے پاس کیا نکل آیا یہ formula ہم اس سے magnitude نکال لیں direction کے لیے وہ ہی کہ theta is equal to اس کو theta کے بجائے آپ 5 کہیں اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو next میں بتاؤں گا تو یہ tangent inverse کے برابط ہے tangent inverse ay یعنی ay plus by یعنی r y divided by rx تو میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے sign کو ignore کر دے رہے اگر آپ کے پاس vector 2 کی بجائے 3 4 500 on to n value تک ہوتے تو تب بھی وہ procedure ہے کہ آپ تمام vectors کے x component اور y component معلوم کریں اور x component کو sum up کریں گے تو resultant کا x component آجے گا اور y component کو sum up کریں گے تو resultant y component اور ان دونوں کو جمع کریں گے تو resultant vector اور اسی طرح آپ اسی formula سے x component سارے square plus y component square تو آپ کے پاس resultant کیوں کہا ہے theta کیوں نہیں کہا تو دیکھیں آپ کو یہ theta کے لحاظ سے یہ بات آپ کو بڑے اتمنان سے سمجھنی کی کوشش کریں آپ اس بات کو کہ آپ لوگوں نے quadrant کی بات پڑی ہے یہ آپ x x ہے اور y x ہے یہ پر origin ہوتا ہے تو origin سے right side پر x positive ہوتا ہے اب آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس r کی value آئی ہے 3 i minus 2 j اب یہاں دیکھیں i جو ہے unit vector x x co represent جب j y x کو لیکن value کو دیکھیں x value جو ہے و positive ہے جب y value negative ہے تو r جو vector ہے یہ بتائے گا کہ آپ کا angle ہے وہ kis quadrant میں ہے اس quadrant کو first کہتے ہیں اس کو second اس کو third اور اس کو fourth کہتے ہیں اب یہاں دیکھیں کہ آپ کے پاس is value کو دیکھیں اگر گوھر سے x جو ہے آپ کے پاس positive ہے x یہاں پر positive ہے یعنی first اور fourth quadrant x positive ہے جب y negative ہے تو y صرف fourth quadrant میں negative ہے تو اب آپ angle theta آئے جب que phi ہے وہ آپ اس طرح ہی نکالیں گے یعنی que tangent inverse into r y over r x تو دیکھیں جب ہم phi نکالیں گے تو phi جو ہے وہ ایک ہی value نکلے گی آپ 2 by 3 کریں تو 4 4 quadrant کے لئے phi value یہ آئے گے ہاں دیکھیں اگر آپ r b negative ہے اور r y جو ہے first minus 3 ہے یا minus 2 ہے اور r x b وہ minus 3 ہے تو میں نے کہا ہے جب آپ نے phi معلوم کرنا ہے tangent inverse لگانا ہے تو آپ ان sign کو ignore کر دی نا آپ لکھیں 2 by 3 یعنی tangent inverse 2 by 3 تو دیکھیں phi تو آپ کا same نکلے گا لیکن آپ negative sign بتا رہے ہیں کہ یہ third quadrant ہے x b negative ہے تو جب quadrant کے حساب سے آپ کرنا ہے تو پھر angle کو کس طرح لکھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ angle جو ہوتا ہے یعنی کہ direction جو represent کی جاتی ہے وہ xy plane میں positive x x کے ساتھ anti clockwise میں بتائی جاتی ہے تو یہاں دیکھیں اگر first quadrant ہوگا تو جو آپ کا theta یعنی phi آئے گا وہ theta کے equal ہوگا یعنی کہ جو answer آتا ہے first quadrant میں x y positive ہے یعنی کرتے تو second quadrant آپ کو پتا ہے 180 تک ہوتا ہے 0 سے لے 180 تک تو یہ آپ کے second quadrant 180 اس کی حد ہے تو آپ کیا کریں کہ جو آپ کا phi آیا ہے اس کو 180 سے minus کر دیں تو آپ کا theta آجائے گا اصل میں phi جو ہے وہ closest angle ہوتا ہے یہ angle ہے جب پوزیٹیو ایکس ایکس سے angle اسی طرح اگر آپ کے پاس آپ کا theta جو ہے وہ third quadrant میں آجاتا ہے تو آپ کیا کریں 180 میں angle پلس کر دیں تو اس طرح آپ کے پاس third quadrant میں answer آجائے گا next اگر آپ quadrant آجاتا ہے fourth to fourth quadrant میں کیا rx positive ہے لیکن r y negative ہے تو آپ کہ theta نکال لنے ف 360 سے minus کر تو یہ جو picture ہے یہ clear واضح کر رہی ہے بات کو سمجھا رہی ہے کہ first quadrant rx and r y positive second rx negative is negative is third is negative is negative is negative negative جب fourth is positive is negative so یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جو tangent inverse لگا کے نکال رہے ہیں وہ اصل میں phi ہے اور آپ نے دیکھنا ہے rx r y over rx تو آپ نے دیکھنا r y کے ساتھ جو sign ہے وہ کون سے ہے اور rx کے ساتھ sign کون سے پھر آپ نے اس picture کے حساب سے وو quadrant decide کرنے quadrant کے حساب سے پھر کون سا آپ نے theta کس طرح calculate کرنا تو ہم نے بتا دیا first quadrant میں جو phi آئے گا phi is equal to theta second quadrant میں آپ کے پاس theta equal to 180 minus phi third quadrant کی بات کریں تو theta is equal to 180 plus phi اگر fourth quadrant کی بات کریں تو theta is equal to 360 minus phi تو یہ آپ کا question complete ہو گیا اگر آپ کو یہ long question آ جاتا ہے تو آپ یہ سارا حصہ solve کریں سب سے پہلے آپ steps لکھیں گے steps کے حساب سے آپ اس کو calculate کریں گے اور اس کے بعد آپ theta کے بارے میں سارے quadrant کو explain کریں گے hope یہ آپ کو اگر آپ کوئی بھی question ہے تو comment box میں آپ سے ضرور پوچھیں اپنی رائے بھی comment box میں آپ ضرور دیں اگر چینل کو subscribe نہیں کیا تو ابھی تک چینل کو subscribe کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ